السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک آسان اور کامیاب عمل پیش کرنے والا ہوں اگر کوئی شخص ایک اچھا کاروبار اور بہترین روزگار چاہ رہا ہو یا آپ اپنی کوئی بھی چھوٹی یا بڑی حاجات پوری کروانا چاہتے ہوں یا آپ رزق میں بے شمار برکت چاہ رہے ہوں یا آپ گھرے لو الجھنوں کا خاتمہ چاہتے ہوں اور مزید یہ کہ آپ غیبی مدد بھی چاہ رہے ہوں یا آپ اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہوں یا آپ کے گھر میں شادی میں بندش آ رہی ہو اور اس کا خاتمہ چاہتے ہو چاہے وہ بندش لڑکی کی شادی کے لیے ہو یا لڑکے کے شادی کے لیے ہو یا آپ لا علاج بیماری کا خاتمہ چاہتے ہوں اس طرح کی جتنی بھی حاجات ہوں گی جتنی بھی مرادیں ہوں یقینی طور پر پوری ہو جائے گی اگر میں اس بیڈیو میں ایک ایک حاجات کا نام لے لو تو یہ بیڈیو کافی لمبی ہو جائے گی بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل میں جتنی بھی حاجتیں ہیں جتنی بھی جائز مرادیں ہیں انشاءاللہ تعالی ضرور پوری ہو جائے گی جب آپ اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل ہر شخص کے لیے کسی بھی تحفے سے کم نہیں ہے بس ضروری یہ ہے کہ کوئی جو بھی شخص اس عمل کو کرے وہ پکے دل سے اور مکمل یقین کے ساتھ کرے اگر آپ اس عمل کو جاننا چاہتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ بیڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریز کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ عمل کرنے کا طریقہ جان لے کہ آپ یہ عمل کس طریقے سے کریں یہ عمل کوئی بھی شخص کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہر ایک شخص کو اجازت ہے لیکن خاص طور پر اس عمل کو وہ شخص کریں جس کے بارے میں میں نے آپ کو بیڈیو کے شروع میں بتایا ہے تو وہ شخص اس عمل کو ضرور کر لے تو چلیے جان لیتے ہیں کہ عمل کس طرح کرنا ہے آپ یہ عمل کسی بھی دن سے کرنا شروع کر سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ عمل عشان کی نماز کے بعد کرنا ہے جو شخص بھی اس عمل کو کر رہا ہو تو وہ شخص یہ عمل عشان کی نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد آپ سب سے پہلے اپنے دل میں اس حاجت کی نیت کر لے آپ یہ عمل کس لیے کر رہے ہیں نیت کر لینے کے بعد آپ سب سے پہلے گیارے بار دروش شریف پر ہیں آپ کوئی بھی دروش شریف پر سکتے ہیں جو آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہو گیارے بار دروش شریف پر لینے کے بعد آپ اسے آپ اسے گنتی کے ساتھ تین سو تیرے بار پر ہیں اس کے پر لینے کے بعد آپ لاشت میں یعنی آخیر میں آپ پھر سے گیارے بار دروش شریف پر ہیں وہی دروش شریف پر ہیں جو آپ نے پہلے پر آیا ہے بس آپ کو اتنا ہی یہ عمل کرنا ہے اس عمل کو کر لینے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تی منٹ یا پانچ منٹ آپ اس حاجات کے لئے اس مراد کے لئے آپ خوب رو رو کر آپ دعا کریں اگر آپ کے آنکھ سانسوں نہ گیر سکے تو آپ رونے والا چہرہ بنا کر کے آپ دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ نے جس عمل کو جس نیت سے کیا یقینی طور پر وہ حاجت ضرور پوری ہو جائے گی جب تک آپ کی ہر حاجات ہر مراد پوری نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اس عمل کو جارے رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ